اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں ملکل خیریت سے ہوں گے اور جہاں کئی بھی آپ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی سومان میں رکھے آمین اور یہ میری ایوننگ کی روٹین ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں فلیس آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا سب سے پہلے تو آج سارا دن میں نے کپڑے نہیں دھوئے تھے آج پتہ نہیں کیا آج سورج گرین تھا اسی لیے پھر میں سارا دن کوئی کام اتنا زیادہ نہیں کیا میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا تو شام میں پھر میں نے مشین لگائی اور ساتھ ہی یہ ایوننگ ٹو نائٹ میں روٹین نائٹ تک کی روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آج تھوڑا لیٹ ہو گیا میرا کام کرتے کرتے صبح کے وقت میں نے نہیں کیا تو تو شام میں کر رہی تھی تو رات کو بھی آرام سے سوک جاتے ہیں یہاں گرمی کافی زیادہ ہے تو میری ایک سسٹر پوچھ رہی تھی کہ میں کہاں سے ہوں ویسے تو ہم لوگ پنجاب سے ہیں لیکن ہاں ٹرانسفر ہو کے یہاں پہ کراچی میں آئے ہوئے ہیں تو ابھی سال دو سال یہاں پہ رہیں گے انشاءاللہ پھر ہم واپس چلے جائیں گے پنجاب پنجاب میں لہور ہمارا گھر ہے تو یہاں پہ بس ٹرانسفر آئے ہوئے ہیں تو یہ کراچی والا گھر ہے تو اگر آپ میری پیچھے والی ویڈیو دیکھو گے نا تو کافی زیادہ ویڈیو میری پیچھے والا گھر جو میرا لاہور والا گھر ہے نا اس کی ویڈیوز کافی زیادہ پڑی ہوئی ہیں پلیز آپ وہ وزرٹ کر لیجئے گا کیونکہ وہ والا گھر میرا مجھے تو آئیڈیل گھری لگتا ہے اس کا ہوم ٹور بھی پڑھائے تو اگر آپ دیکھنا چاہتے تو آپ ضرور دیکھئے گا اور ابھی میں نے کیا کیا کپڑے سارے ڈال لیے ہیں اور ادھر دودھ لے کے آئے تھے وہ فریز کر دیا تھا میں نے تو ابھی دودھ میں نے اوپر رکھایا اور ساتھ ہی میں جو رات کے جو سالن سبزی بنانا ہے ابھی تک میرے کوئی ذہن میں نہیں ہے کہ میں کیا بنا ہوں گی لیکن اس کے لئے ادھر درکھ لسن ابھی میں بنا رہی ہوں اس کے بعد مجھے پتہ چلے گا کہ میں کیا بنا ہوں گا آج کوئی پلان نہیں پلان کے بغیر میں کام کر رہی ہوں اور بہت ہی شارٹ ٹائم میں میں یہ والا جو رات کا ڈینر ہے نا یہ بنا ہوں گی اور سمپل سا ڈینر ہوتا ہے کوئی اتنا زیادہ بہت زیادہ جو ہوتا ہے نا ڈینر ہمارا نہیں ہوتا ہمارا سمپل سا ہوتا ہے جو یوسف کھانا کہتے ہیں وہی ہم لوگ سارے کھا لیتے ہیں اور آج کے دن یہ تھا کہ ایمان کی باتے تھی لیکن آج بلکل ہی منائی نہیں ہے کہ آج ٹونٹی خائف تھی تو دیکھتے ہیں اب اگلے نومبر میں ہی جا کے منائیں گے عظیم اور ایمان دونوں کی کہیں ریسٹورنٹ میں چلے جائیں گے تو منا لیں گے لیکن آج آصل میں سورج گرین کی وجہ سے بھی نا سارا دن ایسے بہت زیادہ اودہ سی سی جیسے تھی ٹھیک نہیں ہوتا نا اثرات بھی اس کے اچھے نہیں ہوتے تو اسی وجہ سے پھر ہم نے کچھ کیا بھی نہیں یہ ہے کہ جب صبح وہ اٹھی نا سب سے پہلے ہم نے اس کا وش ضرور کر دیا تھا میں نے کہا کہ ایمان پیسٹی لے کے آ جاتے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا جو لوگ ہوتے ہیں جو لوگ ایوریج سے ہوتے نا میڈل کلاس لوگ ہوتے نا ان کی جو سال گرائیں ہوتی نا وہ اگر ٹونٹی فائیو کو ٹونٹی ایٹ کو ہماری جو ویڈنگ اینورسٹی ہوتی نا وہ ٹونٹی ایٹ کو ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ تنخواہ میں ظاہر سی بات تنخواہ والا بندہ ہے اینڈ پہ جا کے اگر پیسے نہیں بچیں گے تو وہ اگلے میں نہیں کرے گا نا ایسا ویسے کون کون کرتا ہے میری جو بھی سیسٹر ایسا کرتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں مجھے ضرور بتانا کہ مجھے اچھا بھی لگے گا مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگ میرے سے شیئر کرتے ہو مجھے بہت زیادہ اچھا لگے گا ابھی میں کچن میں آگئی ہوں اور کچن میں بنا رہی ہوں چاپر میں میں نے چاپ کر لیا تھا ادرک لسن ادرک لسن نہیں اس میں ڈالا ادرک لسن تو ویسے میں نے کوٹ لیا تھا پیاز ٹرماتر اور سبز میرچ اس کو اچھا سے میں نے چاپ کر لیا چاپ کر کے تو میں گرم کر کے تیل اس میں ڈال دیتی ہو اور تھوڑا سا بھوننے میں اس کا ٹائم لگتا ہے یہ نہیں کہ بہت جلدی مسالہ بن جاتا ہے مسالہ تھوڑا پانچ ایک منٹ لیتا ہے جب یہ بن جاتا ہے اس کے بعد آپ ادرک لسن جو میں کوٹ رہی ہوں یہ میں ڈال دوں گی اور جب اس کی ایک روہ سمیل سی ہوتی ہے ادرک لسن کی وہ کتر ہو جائے تو اس کے بعد پھر میں ڈالتی ہوں سارے مسالے جو کھڑے ہیں نمک میرچ حلدی پاورڈر وہ دھنیا پاورڈر جو ہوتا ہے جو بھی کھڑے مسالے کھولے مسالے ہوتے ہیں وہ میں ڈال دوں گی ابھی میں ڈال مونگی کے لئے کہی ہوں ابھی میں پہلے سوچ رہی تھی کہ میں سبزی بنا لوں لیکن پھر میرا ایک دیم سے پلان جو ہے نا چینج ہو گیا میں نے کہا مونگی کی ڈال بہت جلدی مونگی کی ڈال جو ہے نا وہ بہت جلدی بن جاتی تو بس اسی کو اوپر رکھتی اور ساتھ ساتھ ابھی آٹا بھی گوننے والا ہے روٹی بنانے والی سارے کام کرنے والے تھے تو اسی وجہ سے پھر میں نے کہا کہ اچھا یوسف آگئے تھے شام میں تو انہوں نے کہا مجھے بہت زیادہ بھوک لگی میں نے کہا بس مجھے نا آدھا گھنٹہ دو جلدی جلدی بنا کے لے کے آجاتی حالانکہ آٹا بھی گوننے والا تھا سارا کام کرنے والا تھا تو پھر بھی میں نے کہا مجھے نا تھوڑا سا ٹائم دو اور جلدی جلدی بھی بنا کے لے کے آتی اور ساتھ میرا دوسر بھی بائل ہو چکا ہے اور جو مون کی دال ہے وہ تھوڑی دیر بھگوئی زیادہ دیر بھگو کے پہلے تو میں بھگو کے رکھ دیتی تھی لیکن آج ساتھ ہی ساری چیزیں شار ٹائم میں ہو رہی اچھا جی ساتھ ہی میں نے پانی ڈال دیا تھوڑا سا جو ہے نا دال اس کو تھوڑا سا تڑکہ لگا کے نا تو اس میں پانی ڈال دیا اور ہلکی آنچ پر میڈیم سی آنچ پر نے اس کو رکھ دوں گی اور ساتھ ساتھ اس کو چیک بھی کرتی رہوں گی اور ابھی نیچے میں نے آٹا رکھا ہوا ہے تو آٹا نکال کے تو ابھی میں آٹا کو گوند لوں گی اور آج کی میری ویڈیو بہت چھوٹی سی تھی لیکن پہلے میرا یہ ارادہ ہو رہا تھا کہ آج بس چھوٹی کر لیتے پتہ نہیں ہے کہ تو یہ بچوں کی طرح میرا ذہن چھوٹی پہ بڑا زیادہ آتا ہے کہ آج تو چھوٹی کر لینی چاہیے آج تو چھوٹی کر لینی لیکن پھر میں کہتی ہوں نہیں چھوٹی نہیں آج لاسٹ ٹائم پہ جو ہوتا ہے نا وہ میں جیسے لاسٹ ایک اور پہ چھکا لگانا ہوتا ہے نا وہ لگا لیتی ہوں میں کہتی ہوں چل ٹھیک ہے آج پھر ویڈیو بنی گئی ہے تو اس کو ایڈٹ کر کے اب ڈال ہی دیتی ہوں کیونکہ اور کام تو رات کو اتنا زیادہ ہوتا نہیں رات کو سارے کام تو کمپلیٹ ہو چکے ہوتے ہیں تو آخر میں یہ بات جاتا ہے کام میرا ویڈیو اپلوڈ کرنے کا تو ویسے ٹائمنگ کونسی اچھی رہے گی آپ وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا اور میری سسٹر مجھے کہہ رہی تھے آپ بہت اچھی ہیں اصل میں نا آپ بہت اچھی ہیں کہ آپ میری تنی زیادہ تعریف کر رہی ہیں مجھے بڑا ہی اچھا لگا ہے جو بندہ نا اچھی اچھی تعریف کرتا ہے واقعی خون بھی بڑھتا ہے دن میں نا اچھا فیلنگ بھی اچھی آتی یار جو نیگٹیوٹی ہوتی نا وہ ختم کر کے نا ایک اچھا پازیٹیو انسان مان جائے نا تو یہاں پہ میری ویڈیو ختم ہو جائے گی مجھے